میری حضرت شورش کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ ظرفکار علی بٹو کے سامنے پیش ہوئے اس میں میں قربان جاؤں مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ پہ میں قربان جاؤں شاہ منورانی رحمت اللہ تعالیٰ پہ بابا عبدالستار خان نیازی قربان جاؤں گلام گوس ہزاروی عبدالگفور ہزاروی اور میں اس قریشی خاندان پہ بھی قربان جاؤں جنہوں نے اپنے دامن پھلائے ظرفکار علی بٹو نے سائن کیا کہ آج سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جو شخص نہیں رکھتا کافر ہے اور انہوں نے ساتھ اپنے دوستوں کو کہا کہ میں نے اپنے تختہ دار کا صدباب میں راستہ دیکھ رہا ہوں آج وہ شہید ہے میں ایمان سے کہتا ہوں جس شخص نے ختم نبوت کی اگر خدمت کی ہے وہ جنب میں جائے گا کیونکہ گوڑلے کا پیر محر علی شاز کہتا ہے کہ مجھے کرامتوں کے ساتھ بیجا اور کہا کہ جب تم ختم نبوت کے لیے مردے کی اوپر ہاتھ رکھو گے رب اس کو زندہ کرے گا کیونکہ اس نے اپنے نبی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نبی بھارک حق کی ختم نبوت کو قائم کرنا وہ مردے کو زندہ کر دے گا یہ یہ کرامتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کے دروں سے ملتی ہیں جنابی ڈیپنی سپیکر ہاتھ نے بڑا اچھا کیا حکومن نے بڑا اچھا کیا راجہ زفر الحق صاحب کی ایک کمیٹی بن گئی ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ ہر اقرار نامیں پیو پر لکھے گا میں حلفا کہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے اگر اس ملک میں اسلامی قانون ہو تو وہ مرتد ہے جناب ڈیپنی سپیکر میں سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ رہا تھا ہمیں حضرت قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا تھا جاؤ محمد علی جناب واپس جاؤ بمبئی پہنچو تمہارے ہاتھ سے پاکستان بنے گا اور تمہارا نبی نبی برحق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت ہے تمہارے اوپر تب یہ آکے سات لاکھ شہدہ کی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا اور آج وہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے محبت رسول کو بچانے کے لیے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب یہ وہ لوگ ہیں جو تختہ داروں پہ چڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کے محبت میں آقا علیہ السلام کی غلامی میں جناب سپیکر آج ان لوگوں کا میں ابحام ختم کرنا چاہتا ہوں میں اور پیر پیروں کے یہاں خانوادے بیٹھے ہوئے سیدزادے بیٹھے ہوئے پیرزادہ صاحب بیٹھے ہوئے محرم کا مہینہ ہے عصار کا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے دیریکشن دینے کا مہینہ ہے حق کے ساتھ رینے کا مہینہ ہے اور وقت کے جبر کے خلاف لڑنے کا پیغام ہے کربلا ہے کہ تمہارے سامنے یزید کھڑا ہوگا کاش کہ آج حامد میر یہاں پر ہوتا میں دیکھ رہا ہوں سالح زعفر صاحب کو بڑے گوھر سے سن رہے ہیں آج یہ لوگ لکھیں گے کل کہ ختم نبوت ہی ایمان ہے ورنہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا میں تو متولی ہوں کعبہ کا میں تو حاجیوں کی